ماروی سرمت ہے کون؟ عمر بھر کن شعبوں سے وابستہ رہی؟ کن مدارس میں تعلیم حاصل کی؟ امریکہ میں کیا کام کرتے نہیں؟ ماروی سرمت نفرت کی علامت ہے یا عورتوں کے حقوق کی جددہت کی؟ ماروی سرمت اپنی برزبانی کی وجہ سے مشہور ہے یا اپنے سچے کھرے مواقف کی وجہ سے؟ کن کن ٹیلیوین شوز میں یہ لوگوں کی عزت اچھال چکی ہیں؟ ماروی سرمت کی پوری زندگی کے حالات و واقعات اور ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا اس وی ماروی سرمت گیارہ جون انیس سو ستر کو پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئی لہٰذا اس وقت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی اس خاتون کی عمر پچاس سال ہے ماروی سرمت کے خاندان کا آبائی پیشہ کاشتکاری تھا ان کے آباؤ اجزاد کیتی باری کیا کرتے تھے لیکن ان کے والد چوتری انوار الحق ایک بیوروکرات تھے آج عورت کو اس کے جسم کی آزادی کا حق دلانے والی ماروی سرمت نے ابتدائی تعلیم کسی مغربی معاشرے یا موڈرن سکول سے حاصل نہیں کی بلکہ لاہور کے مدرسہ تل بنات گلز ہائی سکول سے حاصل کی جہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھا تعلیم حاصل کرنے پر پاون دی تھی اسی سکول سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے عدوستان سوفیہ بہاولپور میں داخلہ لیا اور انٹرمیڈیٹ کے تعلیم حاصل کی لیکن سوفیہ کرام کی روایات اور تعلیمات ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہ ڈال سکیں اور آج ان کی شخصیت ان تمام تعلیمات سے بہت دور دکھائی دیتی ہے انیس سو نوے میں جو ہی انہوں نے پری میڈیکل میں انٹرمیڈیٹ مکمل کیا سرمت منظور سے ان کی شادی ہو گئی گویا جب ماروی سرمت کی اپنی شادی ہوئی تو ان کی عمر بہ مشکل بیس سال تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اپنا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اس کی شادی کو ترجیح دی گئی اور انہیں اپنی تعلیم اپنی شادی کے بعد مکمل کرنا پڑی انیس سو بانوے میں انہوں نے لاہور کالیج فور ومن سے باٹنی زولوجی اور کمیسٹری میں گرائجویشن کیا اس کے بعد یونیورسٹی آف پنجاب سے ایڈوکیشن سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماروی سرمت ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گئی اور مختلف اسکولوں میں پڑھاتی رہی دوہزار دو میں ماروی سرمت نے جنڈر ایکویلٹی یعنی مردو خواتین کی برابری کے موضوع پر کام کرنا شروع کر دیا دوہزار چار میں وہ اقوام متحدہ کے ادارے یو اینڈی پی یعنی یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپنٹ پروگرام کا حصہ بن گئی یو اینڈی پی میں کام کے دوران انہیں کئی اہم پوسٹ پر کام کرنے کا موقع ملا جیسا کہ نیشنل کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن اس کے بعد انہوں نے فیڈرل منسٹری آف ویمنز ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا دوہزار دس میں اس وقت کے صدر آصف علی زیداری نے انہیں ہیومن رائٹس پر کام کرنے کے عوض نیشنل ہیومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا ماروی سرمت کی یہ کامیابیاں ان کے مزاج پر منفی انداز میں اثر انداز ہوئیں اور انہوں نے پڑھے لکھے اور مدلل انداز میں گفتگو کے بجائے ٹیلیوین شوز میں جنجلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا خاص طور پر دائیں بازو کی سوچ رکھنے والوں اور علماء کرام کے ساتھ وہ بہت بدتمیزی سے پیش آنے لگیں ایک ٹی وی شو میں وہ حافظ حمداللہ کے ساتھ کچھ اس انداز میں علچ پڑی کونسی غلط بات کی میں نے ایک اور شو میں جامعہ بنوریا کے مفتنین کے ساتھ بھی انہوں نے بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا اور انہیں ہیپی ویلنٹائنز دے بول دیا اور کہا کہ میں آپ کو غوارہ بھیجوں گی اور چونکہ آپ سے میری اب مقالمہ ہوئی رہا ہے تو آپ کو میری طرح سے بہت بہت ہیپی ویلنٹائنز دے میں آپ کو غوارہ بھی بھیجوں گی اور مفتی صاحب اس لیے کہ جو جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے جو جس کا ذکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ غوارہ شریعت کے خلاف نہیں غوارہ شریعت کے خلاف نہیں وہ شریعت کے خلاف نہیں اور ایک اور ٹی وی شو میں انہوں نے وفاقی وزیر اور دھیمے مزاز کے سیاسدان علی محمد خان پر ٹرہائی کر دی اور نہائیت نامناسب انداز میں انہیں مخاطب کرتی رہی اور تازہ واقعہ تو آپ کے علمیں ہے ہی ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا اپنے جسم دیکھو جا کے آپ اپنی باری پر بات کریں تھوکتا نہیں ہے اپنے جسم پر کوئی چھوکتا نہیں ہے ماروی صاحبہ نے جون دوہزار سولہ میں آئیڈیاز حب کے نام سے ایک کنسلٹیشن فرم بنائی جس کی وہ خود پریزیڈنٹ ہے یہ فرم ڈیموکریٹک گورننس اور جنڈر انیلیسس مونیٹرنگ کے شعبوں میں اپنی خدمات دیتی ہے ماروی صاحبہ کے بارے میں پاکستان کی مختلف ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ وہ خاص ایجنڈے پر غیر ملکی اداروں کے لیے ایجنڈ کا کام کرتی ہیں شاید یہی وجہ ہے دوہزار اٹھارہ میں ماروی صاحبہ کے گھر پر نامعلوم افراد نے گھوس کر ان کے گھر کی تلاشی لی اور ان کے موبائل فون ماروی سرمد ان دنوں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے زد میں ہیں حالانکہ اس بار تو خلیل الرحمان کمر سے انہیں گالیاں پڑھیں اور بظاہر ان کے ساتھ جاتی ہوئی پھر بھی انہیں ہی گالیاں دی جا رہی ہیں ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی اور اس تصویر کو بعد میں مختلف تصویروں کے ساتھ جوڑ کر خوب ان کے لتے لیے گئے لیکن ماروی سرمد تو ماروی سرمد ہیں اور اب بھی پورے زور کے ساتھ نعرہ لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی